دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے رئیسہ کازمی سے خبریں سنیے پہلے آہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم اقوام متحدہ کے جنرل اسیملی کے چوہتر میں اچراز میں پاکستانی وفد کی قیادت کے لیے نیویویوٹ میں ہیں وزیراعظم نے کشمیر سٹریڈی گروپ پر سوڑ دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے موجودہ خطرناک صورتحال کو جاگر کرے جس کے باعث کشمیری عوام کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے کشمیری خالستانی کارکون اور ان کے دوسرے ساتھی آج ہیوسٹن میں ایک جلسے سے نریدرمودی کے خطاب کے موقع پر بھارت مخالف احتجاجی مظاہرے کریں گے گلگت کے علاقے چراس میں آج صبح ایک بس سڑک کے قریب ایک پہاڑی سے ٹکرا گئی جس سے باعث افراد جانبہ حق ہو گئے اور اب خبروں کی تفسیر وزیر اعظم عمران خان نیو جوک میں ہے جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے چوہتر میں اچراس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے وزیر اعظم جمعہ کو ایک سو تیرانوے رکنی جنرل اسمبلی سے خطاب میں تنازع کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا موقع اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی موجودہ صورتحال اور اس کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالیں گے وہ دنیا بھر کے رہنماؤں کے سب سے بڑے اجتماع سے خطاب میں اہم عالمی اور علاقائی امور پر بھی پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے وہ مقبوضہ کشمیر کی بگرتی ہوئی صورتحال خصوصاً پانچ اگست کے بعد سے وہاں انسانی حقوق کے سنگین خلاف فرضیوں کی جانب بھی عالمی برادری کی توجہ مفضول کرائیں گے جب بھارتی وزیراعظم نریدر موردی نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے بھارت کے ساتھ اس کے الہاق کا اعلان کیا تھا وزیراعظم عمران خان عالمی برادری اور اقوام متحدہ پر ضرور دیں گے کہ وہ سلامتی کانسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق چمہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق خودی راہ دیت تلوانے کا اپنا وعدہ پورا کرے وزیراعظم عمران خان نے کشمیر سٹڈی گروپ پر ضرور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے موجودہ خطرناک سلوطحال کو اجاگر کرے جس کے باعث نہ صرف کشمیر کے عوام کو سخت مسائب پسامنا ہیں بلکہ خطے کے عام امن و استحکام کو بھی سنگین خطرہ لاحق ہے وہ کشمیر سٹڈی گروپ کے بانی فاروق کٹفاری سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے نیو جوپ میں وزیراعظم سے ملاقات کی اور مقبوضہ کشمیر کے موجودہ سلوطحال پر توادلہ خیال کیا اس موقع پر فاروق کٹفاری نے کشمیر کے تنازے اور اس کے حل کے لیے کشمیر سٹڈی گروپ کی طرف سے کیے گئی اختامات پر روشنی ڈالی وزیراعظم نے انہیں دنیا کے سامنے موڈی حکومت کا اصل فستائی چہرہ بینقاب کرنے کی بھی ہدایت کی امور کشمیر اور گلگت بلدستان کے وزیر علی امین گدناپور نے کہا ہے کہ نرندر مودی کا فستائی ایجنڈا اس کی ہیوسٹن آمد کے موقع پر بینقاب ہو جائے گا انہوں نے یہ بات امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں ہیوسٹن ہیومنٹیرین فاؤنڈیشن کے ذریع احتمام ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی علی امین گدناپور نے کہا کہ بھارتی وزیراعظم کے جلسے میں شموعیت سے کہیں زیادہ لوگ ان کے خلاف مظاہر کریں گے امریکہ میں مقیم کشمیری خالستان کے حامی اور ان کے ہمدرد بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کے دورے کے موقع پر آج ہیوسٹن ٹیکسس میں احتجاجی مظاہرے کریں گے اور ریلیاں نکالیں گے کشمیریوں اور خالستانی کارکنوں نے احتجاجی چھنڈوں بینرز اور دیگر علامات کے ذریعے اس موقع پر بھرپور احتجاج کی پوری تیاری کر رکھی ہے اس حوالے سے ہیوسٹن میں سیکھ نیشنل سینٹر سے بھارتی وزیراعظم کے جلسے عام کے مقام این آر جی سینٹر تک مارچ کیا گیا گلگت کے علاقے چلاس میں آج صبح ایک بس سڑک کے قریب ایک پہاڑی سے ٹکرا گئی جس سے باعی سفرات جامحق اور پندرہ زخمی ہو گئے پولیس سرائے کے مطابق بس سکردو سے راول پنٹی آ رہی تھی ابدادی کاروائیاں جاری ہیں اور زخمیوں کو چلاس ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے دیرہ اسمائل خان میں پولیس نے دو مختلف قفیہ اطلاعات پر کی گئی تلاشیوں اور چھاپے کی کاروائیوں میں دھماکہ خیز مواد اور ہتھیاروں کی بھاری کھیب برامت کر کے دہشت کردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے پولیس کے مطابق گاؤں حمد میں ایک گھر کے تیخانے سے دیسی ساختہ بم دستی بم بولیٹ پروف جیکٹس اور بم دھماکوں میں استعمال ہونے والا بیس کلوگرام سے زیادہ مواد برامت کیا گیا زفر آباد کے علاقے کے قریب سے بھی تیس کلوگرام سے زائد بارودی مواد برامت ہوا خیبر پختونخہ حکومت نے صوبے میں کھیلوں کے سرگرنیوں کے لیے دس عرب روپے سے زائد مہیا کیے ہیں تفصیلات کے مطابق قبائلی ازلا میں سپورٹس کمپلیکسوں کی عمارت کے لیے سات عرب روپے سے زائد جاری کیے گئے ہیں جبکہ ان ازلا میں کھیلوں کے مقابلے کرانے کے لیے ایک عرب روپے کی منظوری دی گئی ہے مردان بننوں ڈیرہ اسمیل خان اور ہریپور کے ازلا میں سپورٹس کمپلیکسوں کی اپگریڈیشن کے لیے بھی پچھتر کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں اس کے علاوہ صوبے میں سکوچ کی بحالی کے لیے دھائی کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں اس کے ساتھ یہ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور دسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ویڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستانیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائسہ کیجئے